سواگت ہے آپ کا ہمارے کریئر بیک اپ کا ایڈیونکس میں ہم نے آلریڈی ریل نمبرز کے 1.1 کے دو کوشنز کو پڑھ لیا ہے آج کوشن نمبر 3 ہے اور کوشن نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے کوشن نمبر 3 کہہ رہا ہے فائنڈ دا LCM اور HCF آف دا فالنگ انٹیجرز بائی اپلائنگ دا پرائیم فیکٹرائزیشن میتھرد تو پرائیم فیکٹرائزیشن میتھرد سے آپ نے LCM اور HCF نکالنا ہے آپ نے ان نمبرز کا تو پہلے پارٹ کو ہم پہلے سولپ کرتے ہیں تو پہلا پارٹ کیا ہے اس کا دیکھو میں نے آپ کو پہلے پریویس کوشنز میں ہی بتایا ہے جب آپ نے HCF نکالنا ہے خاص کر آپ کی چھوٹی کلاسیز ہیں تو وہاں پہ آپ کو جیسے پوچھا جائے ویسے ہی آپ نے اس کو سولپ کرنا ہے تو ان کو الگ الگ آپ نے ان کے پرائیم فیکٹرز بنا لینے ہیں اور پھر ان کے پرائیم فیکٹرز نکالنے ہیں اور اس کا جیسے 21 کا تو 2 کے ٹیبل سے 2, 6 2, 6, 12 ہوتا ہے اور 2, 3, 6 اور 3, 1, 3 ایسے ہی یہاں پہ آ جاؤ 3, 5, 15 5, 1, 5 ٹھیک ہے اور اگر اس کا نکالے ہم تو یہ 3 کے ٹیبل سے جائے گا 3, 7, 21 اور 7, 1, 7 تو اس طریقے سے اس کے پرائیم فیکٹرز ہمارے سامنے آگے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھئے اب آپ نے کیا نکالنا ہے HCF نکالنا ہے ٹھیک ہے جی HCF نکالنا ہے تو HCF کس کا نکالنا ہے آپ نے HCF آپ نے نکالنا ہے جیسے آپ کے پاس نمبر کا پہلے پرائیم فیکٹرز نکلو 12 کیسے کیسے آیا پھر آپ کے پاس 15 کیسے کیسے آیا پھر آپ کے پاس 21 کیسے کیسے آیا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے آپ دیکھو 12 جو ہے وہ کیسے آیا 2 x 3 15 کے prime factors کیا ہے 3 x 5 اور 21 کے prime factors کیا ہیں وہ ہے 3 x 7 اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں کامن کونسا ہے کامن ان کے اندر کونسا نمبر کامن آرہا دیکھو 2 یہاں پہ ہے یہاں پہ کہیں نہیں ہے 2 پھر اس کے بعد 3 یہاں پر ہے 3 یہاں پر بھی ہے یہاں پہ تینوں میں کامن آرہا 3 یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے تو HCF اس کا کیا آ جائے گا آپ کے پاس HCF آپ کا کیا آ جائے گا اس کا HCF آپ کے پاس آ جائے گا اس کا 3 ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رفنا HCF اس کا 3 آ جائے گا اب LCM کے لئے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ LCM کے لئے کیا کرنا آپ نے LCM کے لئے سب کو ایک ساتھ لکھ لینا کاما 15 کاما 21 آپ سب سے پہلے 2 کے ٹیبل سے دیکھو 2 6 012 ہوتا ہے 15 2 کے ٹیبل میں نہیں آتا ہے اور 21 بھی 2 کے ٹیبل میں نہیں آتا ہے 2 3 06 15 نہیں آتا 2 کے ٹیبل میں نہیں 21 آتا ہے تو تب تک 2 کا ٹیبل آپ نے کرتے رہنا جب تک last number 2 سے divide نہ ہو پھر 3 کے ٹیبل 2 سے بڑھا 3 3 1 0 3 3 5 0 15 3 7 0 21 اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3 سے بڑھا ٹیبل 5 ہے تو 5 1 0 5 7 کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ 7 جو ہے 5 کے ٹیبل میں نہیں آتا ہے پھر 7 1 0 7 اس طریقے سے LCM کا جو طریقہ ہے وہ آپ ایسے گئے LCM کیا آگیا ہے LCM آپ کے پاس آگیا ہے 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 تو 2 2 is a 4th is a 12 5 is a 60 اور 67 is a 4 22 4 22 ٹھیک ہے جی اس question کا answer کیا آ جائے گا LCM بھی ہمارے پاس آگیا ہے اور HCA بھی ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہی find کرنا تھا تو اب part number 2 کو ہم solve کرتے ہیں اسی method سے ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ screenshot لے لیں آپ کہاں کہاں سے میرا lecture دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی جگہ ضرور mention کریں کونسی district ہے اور state بھی آپ mention کر سکتے ہیں کونسی state سے آپ ٹھیک ہے دیکھئے بھئی ابھی تو ہم نے academics کے لیے نیا youtube channel جو ہم start کیا ہے I hope کہ بہت جلد یہ کافی گروت کرے گا اور آپ کی sport ہمیں بہت چاہیے اور کیونکہ ہم اپنے teaching میں کمی نہیں رکھیں گے اپنی طرف سے ہم چاہیں گے کہ ہم سب سے best دینے کی کوشش کریں دیکھو بھئی اب part number two یہ تینوں جو ہے یہ number ایسے number ہیں جو prime numbers ہیں تو 17 کسی کے table میں نہیں آتا تو اس کا سیدھا کر لیتے ہیں ہم 17 17 17 ہی جائے گا اس کے بعد 20 اگر ہم دوسرے کا prime factor دیکھیں 23 اور تیسرا کیا ہے 29 دیکھو 23 کسی کے بھی table میں نہیں آتا اپنے table میں آتا 1 کے اور اپنے table میں آتا 29 بھی اپنے اور 1 کے table میں آتا ٹھیک ہے اب دیکھو ان کا hcf کیسے نکالیں ٹھیک ہے hcf کیسے نکالیں سر ہم hcf دیکھو کیا آ جائے گا ان کا سب سے پہلے ہم اس کو نا اور اس کو قادمے لکھتے ہیں دیکھو hcf کیسے نکالنا آپ نے 17 کیسے آیا آپ کے پاس 17 آیا 17 multiply 1 کر کے ہیں 23 کیسے آیا آپ کے پاس 23 آیا 23 کو 1 سے multiply 29 کیسے آیا آپ کے پاس 29 into 1 کر کے دیکھو hcf کیا آئے گا آپ کے پاس hcf ان میں common کیا ہے دیکھو کچھ بھی common نہیں آ رہا صرف one common آ رہا تو hcf ایسے نمبرز کا one آتا ہے ٹھیک ہے جی ایسے نمبرز کا hcf کیا آتا ہے one آتا ہے یہ یاد رکھنا ہے اب دوسرا مدہ ہمارے سامنے سر اس کا lcm نکالنے کا تو lcm میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا lcm آپ نے ویسے ہی نکالنا ہے 17 کاما 23 کاما 29 ٹھیک ہے جی اب دیکھو یہ کیسے نکالے گا 17 سب سے چھوٹا table ہے پہلے 17 سے start کریں گے 17 one is a 17 23 جو ہے 17 کی table میں نہیں آتا نہ ہی 29 آتا ہے پھر next اس سے بڑا 23 23 one is a 23 اور 29 نہیں آئے گا کسی کی table میں بھی اور پھر last میں 29 one is a 29 تو بیٹا اس کا lcm کیا آ جائے گا آپ کے پاس lcm کیا آ جائے گا اس کوشن کا lcm آ جائے گا 17 ملٹی پلائی 23 ملٹی پلائی 29 ان تینوں کو آپس میں ملٹی پلائی کر لینا ہے آپ نے آپ ان کو ملٹی پلائی کر دیجئے گا تو ملٹی پلائی کر کے کیا آ جائے گا ان کا آمسر 9 3 27 27 11 27 49 9 9 کوشن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 اس کا بھی ہم lcm اور scf نکال لیتے ہیں تو lcm scf نکال لیے میں نے آپ کو ایک میتھڈ بتایا ہے پہلے 8 پھر 9 پھر 25 کیسے کیسے آیا آپ کے پاس 3 ملٹی پلائی 3 ملٹی پلائی 1 اور 25 کیسے آیا آپ کے پاس 25 آپ کے پاس آیا 5 ملٹی پلائی 5 ملٹی 1 دیکھو scf کیا آ جائے گا اس کا ان تینوں میں کوئی بھی 2 یہاں پہ ان میں نہیں ہے ٹھیک ہے تینوں جو ہے تینوں کے اندر کوئی بھی نمبر کامن نہیں آیا سوائے بن کے 1 تینوں کے اندر ہے تو آپ scf کیا آ جائے گا ان کا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے 1 scf آ جائے گا اب بات آتی ہے سر lcm کیسے نکلے کا لگ صحیح میں آپ کو بتا رکھا ہے lcm کیسے نکال نکال 8 9 اور 25 کوئی ایک ساتھ لکھ 2 کی ٹیبل سے اور 25 نہیں جاتا 2 1 2 9 نہیں جاتا ہے اور 9 25 جاتا اب 2 سے بڑا ٹیبل کون سا 3 3 3 9 اور 25 نہیں جاتا ہے پھر 3 1 3 اور 25 نہیں جاتا ہے اب 25 5 5 5 5 25 پھر 5 1 5 آئے دیکھ ایسے کر کے آپ نے lcm کا prime factor سا اپنے ایسے نکال رہے ہیں تو آپ lcm کیا جائے گا آپ کے پاس لکھ سکتے 2 کتنی بار 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 1 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو لائک شیئر ضرور کریں اس سے ہمیں پریدہ ملے گی تاکہ آپ کے لئے اور اچھے سے ویڈیو لے کے آتے رہے مجھے دے اجازت جائے ہن جائے بار